اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبد المغن صدقی آپ سبھی کا فور ٹی وی کشمیر میں خیر مقدم ہیں فور ٹی وی کشمیر کے پیش کردھا ہیں ڈی مارک آر تھو اور ڈائی با پلس پیش ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز جنبی کشمیر کے بیس ازلا میں مکمل کوویٹ لوگ ڈاؤن سرینگر کے مزید ساتھ علاقے کنٹینڈمنٹ زون میں شامل جنبی کشمیر میں لوگ ڈاؤن کی دوران سخت امتناک شپیہ میں امتناک کی خلاف پرزی پر پندرہ گرفتار آٹھ گاڑیاں ہوئی ضبط سرینگر میں اٹھارہ سے چوالیز برس کے عمر والوں کو اٹھی کا اندازی کا آغاز ہلے مجسٹریٹ سرینگر نے کہا آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ویکسن لینے پر دیا زور جنبی کشمیر میں کوویٹ کیسز میں روزانہ کیا اضافہ جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران پچیس متاثرین ہوئے فاتھ پچیس سالہ نوجوان بھی شامل لداخ میں کوویٹ کے ایک سو تین نئے کیسز دہر جی ایم سی جنبی کے او پی ڈی کو تین میں تک کر دیا گیا بن بھارت میں کوویٹ متاثرہ ریاستوں میں برا حال چار لاکھ سزایت کیسز دہر تین ہزار پانچ سو تیس امباد لیبر ڈی پر ال جی منو سنہا نے مزدوروں کے تاؤن پر دیا زور فرنٹ لائن ورکرز سے حکومت انصاف کرے آٹی آئی مومنٹ کا مطالبہ بانی حال میں رامسو علاقے میں ٹرک نالے میں گر پڑیا دو افراد لا پتا اور پنچ میں سکھوں نے بنایا آکاش پورپ جوش و خروش کے ساتھ گردوارے میں گائیڈ لائنز کے ساتھ لوگوں نے دی حاضری سرخیں آپ نے دیکھئے پیش خبروں کی تفصیل جمہو کشمیر کے تمام بیس ازلا میں آج مکمل لاکڈ آن رہا سرینگر جمہو سمیت تمام ازلا کے ہیڈکوارٹرز میں آج سڑکیں ویران دیکھی گئیں جمہو کشمیر میں محدود پیمانے پر ضروری اور امرجنسی سرگرمیوں کی اجازت رہی لیکن مجموعی طور پر عام زندگی اکثر مفلوش دیکھی گئی سرینگر میں اہم چورہوں کو فورسس نے خاردار تار بچھاتے ہوئے سیل کر دیا تھا اس دوران سڑکوں سے گزرنے والی گاڑیوں اور رہاگیروں سے پولیس اہلکاروں کو پوچھتاچ کرتے ہوئے دیکھا گیا واضر جمہو کشمیر میں پہلے چوراسی گھنٹوں کے لیے گیارہ ازلا میں مکمل لاکڈ آن نافذ کیا گیا تھا جبکہ جمہا کی شام سے اس میں توسی کرتے ہوئے جمہو کشمیر کے تمام بیس ازلا میں کوویٹ لاکڈ آن نافذ کر دیا گیا لاکڈ آن امتناک پیر کی صبح تک جاری رہیں گے ہاں وہ تو ہے دیکھیں میں ابھی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا میرا appointment تھا ڈاکٹر کے پاس تو کچھ emergency tests وغیرہ کرانے تھے تو مجھے problem ہو گئی لیکن پھر بھی یہ cases بڑھ رہے اور یہ زیادہ critical ہوتا جا رہا ہے جو کووڈ ہے تو اس پہ بھی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے آپس میں دوری بنائے رکھے اور خود ہی اگر society جو خیال رکھے اپنا تو گورنمنٹ پہ بھی زیادہ ذمہ داری نہیں بنتے اور گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر یہ لاکڈ آن مجھے لگتا ہے ایک منت پہلے ہوا ہوتا یا جو tourists وغیرہ یہاں پہ آئے تھے یا جو باہر کے لوگ آئے ابھی دیکھئے میں نے کل دیکھا کلگام میں دو تین دن پہلے کلگام میں جو cases آئے تھے زیادہ باہر کے لوگ ہیں کیونکہ کلگام سے entry ہو رہی ہے ویلی میں تو زیادہ باہر کے لوگ ہیں اگر ان میں بھی مطلب جو testing وغیرہ وہاں پہ ہو جائے اچھی طرح سے تو وہ بھی بہتر رہتا ہے دونوں جو گورنمنٹ اور society دونوں پہ بھی تو زمداری آئید ہوتی ہے یہ اس کو کنٹرول کرنے کے لئے باقی چھوڑے اللہ پہ جی ہم کو بہت دکھتے ہو رہی ہے کیونکہ گاڑیاں نہیں مل رہی ہے لوگ ڈاؤن ہے تو جو دن بے دن cases بڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ تو اس وجہ سے لوگ ڈاؤن کیا ہویا ہے یہاں پہ سری نگر میں ہم رات بر ہوتل میں رکے تھے تو وہاں پہ بھی بہت دکھتے ہو گئی ہوتل میں تو اب ہم گھر جانا جاتے تو دیکھیں گے کپارا جانا جاتے تو دیکھیں گے گاڑی مت ملے گی آگے حالہ تو کھراب ہے لیکن جو جہاں تر ایکانومی کا سوال ہے تو ایکانومی دن بہ در کام ہوتی جا رہی ہے کام اس وجہ سے ہوتی جا رہی ہے کہ جو یہ لوگ ڈاؤن کا سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے یہاں پہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کشمیر میں یہ نہیں ہے کھالی لوگ ڈاؤن بہر کے ایریاز میں بھی ہے تو وہاں پہ نائٹ کرفیوز لگائے ہوئے ہیں نائٹ کرفیوز دن بہر ریگولر کام اور رات کو نائٹ کرفیوز اس وجہ سے ایکانومی جو ہے وہ بیلنس رہے گی ان کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے ہم سے ہاں ان کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے یہاں پہ اتنے کیسز نہیں آ رہے ہیں بیٹر جہی رہے گا کہ یہاں پہ بیلنسڈ لگ ڈاؤن رہے ہیں ایکانومی بھی چلے اور لوگوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے ابھی آپ کیا کریں گے ابھی دیکھیں گے اگر گاڑی ملے گی تو جائیں گے آج سے سرینگر میں انٹی کوئیٹ ٹی کا اندازہ کا عمل شروع ہوا آج مہاراجہ حریسنگ اسپطال سرینگر میں اٹھارہ سے چوانیس برس کے درمیانی عمر والے افراد کو ٹی کے دیئے گئے تفصیلات کے مطابق سنیچر کے روز ہیدراباد سے کو ویکسین کے پچیتر ہزار ٹی کے سرینگر پہنچے آج دو پہر ایک بجے برہ ہیدراباد سے سرینگر بزریہ تیارہ ویکسین پہنچائے گے اس کے بعد خریب چار بجے پچاس ہزار کوئی شیلڈ ویکسین بھی سرینگر ایڈ پورٹ پہنچے تاہام جن افراد نے ٹکا اندازی کے لیے اپنا نام آن لائن ریجسٹریشن کروایا تھا آج انہیں ٹکے دیئے گئے موسیقی 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 انہوں نے دیکھا کہ حالت کیا ہوتی ہے ویڈاوٹ ویکسینیشن اور یہ بھی سٹاڈیز میں بھی یہ بھی دیکھا گیا جنہوں نے ویکسین کیا ان کی سیویرٹی کام ہو گئی تھی زرے میجسٹریٹ سری نگر محمد ایجاز اصد نے کہا ہے کہ شہر کے اسپتالوں میں آکسیجن کی کوئی کمی نہیں اور محض ایک ہفتے کے اندر پہلے سے موجود آکسیجن کی گنجائش میں دو ہزار الپی ایم کا اضافہ کیا گیا انہوں نے آج سری نگر میں شری مہاراجہ ہری سنگھ اسپتال میں میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر پہلے سے موجود آکسیجن کی گنجائش میں دو ہزار الپی ایم کا اضافہ کیا اگلے ایک دو دن میں اسکیمز میں ایک اور آکسیجن جنریشن پلانٹ شروع کیا جائے گا اس سے قبل ڈی سی سری نگر نے اپنے ایک ٹویٹ میں اطلاع دی کے مزید ایک ہزار لیٹر فی منٹ الپی ایم آکسیجن جنریشن پلانٹ کا آغاز کیا گیا ہے یہ پلانٹ کشمیر نرسنگ ہوم میں نصب کیا گیا ہے جلے مجسٹریٹ شری نگر محمد ایجاز اصد نیٹی کا اندازی سے متعلق کہا ہے کہ کوویٹ ویکسین اور وائرس کے خلاف حتمی تحفظ ہے لیکن ساتھ ہی طبی ماہرین یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ ویکسین لگوانے کے بعد بھی آپ کو ماسک پہننا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی میڈیکل ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ ویکسین کرانے کے بعد بھی آپ کو ماسک پہننا ہے سوشل ڈسٹینسنگ فالو کرنی ہے ہیڈ آئی جین کا خیال رکھنا ہے جتنا بھی کوویٹ پروٹوکال بتایا گیا ہے وقتن فقتن جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص نے زبان پر ہے رٹا ہوا ہے بالکل اس کو فالو کریں اور سوفیشن کونٹیٹی ہمارے پاس دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں سری نادر زیلے میں اگر آپ پندرہ دن پیچھے دیکھیں دو ہفتے پیچھے دیکھیں تو پر ڈے جو ہمارا ویکسینز ہوتے تھے بہت کام تھے آج ہمارا رن ریٹ بہت اچھا ہے جمہو کشمیر پورے جمہو کشمیر میں جو پر ڈے ویکسینز ہوتے ہیں اس میں پر ڈے ویکسینز آتے ہیں سری نگر کے اسی لیے ویکسینز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور ویکسینز سوفیشن کونٹیٹی میں ہمارے پاس تکیلے پیلے ہیں اور آدھے آنے والے دنوں میں بھی اس کو مہیا دیکھیں میں نے دس ایٹین ٹو فارٹی فائی ویز ایج گروپ کے لیے میں نے دس سینٹرز کے نام یہاں پڑھیں گے اور یہ نام ہم پبلش بھی کر دیں گے اس کے علاوہ مزید سینٹرز جو ایڈ ہو جائیں گے اس سے پہلے ضروری یہ بات ہے کہ ایٹین ٹو فارٹی فائی ویز ایج گروپ میں جو لوگ فعل کرتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کووین ایپ میں اپنے آپ کو رجسٹر کر آکے اپوائنٹمنٹ لے کر سینٹر پر آئیں اپوائنٹمنٹ لے کر سینٹر پر آئیں گے ادھر جنوبی کشمیر کے پلواما میں ہی آج لوگ ڈان کے دوران عام زندگی اکثر مفلوج رہی کوویڈ لوگ ڈان امتناعت کے نفاظ کے لیے پلواما میں بڑی تعداد میں پولیس اور نیو فوجی دستوں کو تینات کیا گیا تھا اسی دوران جنوبی کشمیر کے شپیہ سے خبر موصل ہوئی ہے کہ یہاں لوگ ڈان امتناعت کے خلاف ورزی پر پندرہ افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور آٹھ مختلف گاڑیاں سیل کر دی ڈسٹرک پولیس شپیہ نے اس کاروائی سے متعلق اپنے اوفیشل ٹویٹر میں خبر دی پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کوویڈ کے پھیلاؤں کو روکنے میں اپنا تعاون پیش کریں اور لوگ ڈان امتناعت کے خلاف ورزی نہ کریں خیال رہے کشمیر میں پچھلے چند دنوں کے دوران لوگ ڈان امتناعت کے خلاف ورزیوں پر سات سو تیس افراد پر جرمانے آیت کیے گئے اور تاحال جملہ ایک سو اٹھارہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا سبھی شوپیہ جلے کے لوگ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آج کل دیس میں بہت زیادہ کرونا کے معاملے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنے راجے جمہو کشمی راجے اور اپنے جلے میں بھی کافی کیسز آ رہے ہیں کرونا کے کل ہی ایک سو پانچ کیسز کرونا کے آئے ہیں جس حساب سے کیسز آ رہے ہیں اگر ہم احتیاط نہیں بڑھتیں گے تو چیزیں کیا ہیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہوں گے آپ سبھی سے اندرود ہے کہ ماسک پہنے اپنے گھر میں رہیں جو بھی کرفیو ہے ان کی نیموں کا پالن کریں ایس او پی جتنی بھی ہیں ان کا پالن کریں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں ایک جوٹ ہو کرنا بیٹھیں جب بھی آپ بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی گھر سے باہر نکلیں جب بھی روض نہ ہو تو گھر میں ہی رہیں سبھی پریوار کے ساتھ رہیں سورپ چھت رہیں تو سبھی لوگوں جن تک یہ ویڈیو جا رہا ہے ان سے اپیل ہے کہ اگر انہوں نے ویکسینیشن نہیں کرایا وہ پہتالیس سال کے اوپر کی کٹیگری میں فال کرتے ہیں تو وہ تورنگا تورن اپنے نیرسٹ جو ویکسینیشن سائٹس ہیں وہاں جائیں اور ویکسینیشن کرائیں ویکسین کی ڈوز لیں خیال رہے ہیں جمہو کشمیر میں ماہ رمضان کے مقدس ایام کے دوران مساجد میں باجماعت نمازی اور دینی اجتماعات متاثر ہیں یہ دوسرا ماہ رمضان ہے جس میں اہلیان جمہو کشمیر کو پابندیوں کا سامنا ہے کووٹ کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکام نے جمہو کشمیر میں لاکڈ آن نافذ کیا ہوا ہے دوران تمام مذہبی اجتماعات پر پابندی آئد ہے گزشتہ روز تیسرے جمہ کے موقع پر بھی مسلمان مساجد میں نماز جمہ ادا نہیں کر پائے اسی طرح دیگر باجماعت نمازیں اور ماہ رمضان میں اشان کی نماز کے بعد پڑی جانے والی نماز تراوی بھی مساجد میں ادا نہیں کی جا رہی ہیں جمہو کشمیر کے چیف ایکزیکیٹیو آفیسر مفتی فرید الدین نے بیان جاری کرتے ہوئے مساجد اور زیارتگاہوں میں عارضی بنیادوں پر باجماعت نمازوں اور اجتماعات کی منسوقی کا اعلان کیا جس کے پیش نظر مسلمان گھروں میں ہی نمازیں اور عبادات کی ادائیگی کر رہے ہیں خیال رہے ماہ رمضان میں عبادات کے ساتھ تجارت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس برز بھی تاجرین کو شدید نخصانات کا سامنا ہے لاکڈان کے دوران ماہ رمضان کے موقع پر کھولی جانے والی خصوصی سٹالز مالز اور دیگر چھوٹی بڑی دکانات بند ہیں جس کے نتیجے میں نہ صرف تاجرین نخصانات کا سامنا کر رہے ہیں بلکہ غریب اور ملازم پیشہ افراد سخت مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ملازم پیشہ سرینگر میں مزید سات علاقوں کو کنٹینمنٹ زونز قرار دیا گیا ہے جبکہ لاکڈان امتنات سرینگر بارہ مولا بڑگام اور جمعوں میں جمعہ رات سات بجے تک نافذ رہیں گے خیال رہے دیگر سولہ اضلا میں پیر کی صبح تک امتنات نافذ رہیں گے لیکن کوویڈ مسکرات چار اضلا میں کوویڈ کے بڑھتے کیسز کی بنیادوں پر یہاں جمعہ رات کی صبح تک لاکڈان میں توصی دی گئی ہے حکام کے جانب سے سرینگر کے ساتھ علاقوں میں کوویڈ کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر انہیں کنٹینمنٹ زونز میں شامل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں ان علاقوں میں پارمپورا زونیمر پیرباق گلاب باق جواہر نگر بوٹ مین کالونی بیمینہ اور مہجور نگر کنٹینمنٹ زونز میں شامل کیے گئے ہیں مہجور نگر محکوم سہت نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ سے ہونے والی امباد کی تفصیلات جاری کی ہیں بتایا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پچیس کوویڈ متاثرین فوت ہو گئے جن میں ایک پچیس سالہ نوجوان بھی شامل ہے تفصیلات کے مطابق سولہ افراد جی ایم سی جمعو میں فوت ہو گئے جبکہ کشمیر ڈیویزن میں نو کوویڈ متاثرین فوت ہوئے کشمیر میں فوت ہونے والے نو متاثرین میں چونٹی پورا سرینگر کا رہنے والا پچیس سالہ نوجوان بھی شامل ہے جس کو دو روز قبل اسکیمس اسپتال سورہ میں ایڈمٹ کیا گیا تھا جو علاج کے دوران فوت ہو گیا کشمیر میں کوویڈ سے فوت ہونے والوں میں پچیس سالہ نوجوان کے علاوہ دیگر پچاس سے اسی برس کے درمیانی عمر کے افراد شامل ہے بتایا گیا ہے کہ جی ایچ ایم سی انتناک میں بیہار کا رہنے والا باشندہ جو کوویڈ سے متاثر تھا وہ بھی فوت ہو گیا ادھر ایس ڈی ایچ پورا میں کوویڈ متاثرہ پچاس سالہ خاتون وسیمہ زوجہ غلام رسول انتقال کر گئی جن کی آج مکمل کوویڈ گائیڈ لائنز کے ساتھ تتوین کر دی گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران ہونے والی امباد کے بعد جمہو کشمیر میں تاحال کوویڈ سے فوت ہونے والوں کی جملہ تعداد دو ہزار تین سو آٹھ ہو گئی ہے کشمیر ڈیویزن میں چودہ سو تین اور جمہو ڈیویزن میں نو سو پانچ کوویڈ متاثرین تاحال فوت ہوئے ہیں موسیقی اب لیتے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ماں سپیشیوں میں کھچاؤ ہونا ہاتھ پیروں میں درد رہنا گھٹنے کمر گردن ایڑی اور نہ جانے کتنی ہی پرانے پرانے درد ہر گھر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ان سب کی وجہ ہے بدلتا لائف سٹائل بگرتا خان پان اور پردوشت ہوا جوڑوں کا درد سہنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ وہی وقتی سمجھ سکتا ہے جو اس درد سے گزر رہا ہو اگر آپ کو بھی جوڑوں میں درد رہتا ہے تو اسے نظر انداز کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جوڑوں کا درد کب گٹیا یعنی ارثرائٹس کا درد بن جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا اس لیے آپ کے جوڑوں کے درد کا صحیح اور اثرکارک سمدھان آلویت کے مادیم سے ہی ہم آپ کے پاس لائے ہیں جو ہے ڈی مارک اورتھو بام ڈی مارک اورتھو ٹابلٹ اور ڈی مارک اورتھو آئل کے روپ میں اور آپ زندگی کی تیز رفتار کے ساتھ دوننے لگے تو اب سوچنا کیا ابھی کال کریں اور گھر بیٹھے مانگوائیے درد پر شکتی شالی وار کرنے والے اس کومبو پیک کو اور وہ بھی سب سے سستے دام اوپر کہ اس تری شکتی کومبو پیک کی قیمت لگت مولیوں کے انوسار 1233 روپے ہے لیکن اس تری شکتی کومبو پیک کو ابھی مانگوانے پر یہ آپ کو دیا جائے گا مادرے 999 روپے میں ڈیلیوری چارج الک سے تو ابھی کال کر کے مانگوائیں ڈی مارک اورتھو بام کا نیو کومبو پیک اور اپنے درد کو کریں بائی بائی آپ کسی کے دل کا درد تو کم نہیں کر سکتے لیکن بھٹنوں کا درد تو کم کر سکتے ہر درد کو کریں ناکام ڈی مارک اورتھو بام جنہیں بھی شگر ہیں میں انہیں یقین ڈلانا چاہتی ہوں کہ شگر کو پوری طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈائی با پلس کو سیکڑوں جڑی پوٹیوں میں سے کچھ خاص جڑی بوٹیا چن کر بنایا جاتا ہے اس کے نیمیت پری یوگ سے ڈائی بیٹیز کو یقین کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن ڈائی بیٹیز اصلی خطرہ نہیں ہے خطرہ ہے اس سے ہونے والی بیماریوں کا جیسے ہرٹ اٹیک کڈنی فیلیر فوٹ آلسر گینگریم اندھا پن نسو کا سن ہو جانے اگر آپ کو ڈائی بیٹیز ہے شگر لیول لگتار زیادہ رہتا ہے کسی بھی دوائی سے شگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو دیر نہ کریں آج ہی تران دیگر نمبر پر کال کری اور ڈائی بیٹیز آپ کے ڈائی بیٹیز کو بہت ہی اثر کارن ڈھنگ سے میاندر ملائے گا ڈائی بیٹیز کی سب سے سفل تموشدیوں میں سے ایک ڈائی با پلس کی ایک گولی کی قیمت ہے ماتر پانچ روپے جی ہاں ماتر پانچ روپے یعنی اب سادھارن سے سادھارن یکتی بھی ڈائی بیٹیز کا علاج گھر بیٹھے ہی پاس سکتا ہے یہ نہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو ملہا ہے مورنگ پلس لڈاق میں کوویٹ کے ایک سو تین نئے معاملے درج کیے گئے ہیں محکوم سہت کی جانب سے جاری کردہ اعداد دشمار کی مطابق لڈاق میں تاحال چودہ سو پچاس لہمیں تیرہ سو اٹھائیز اور زلے کرگل میں تاحال ایک سو بائز کوویٹ کیسز درج کیے جا چکے ہیں بتایا گیا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران لڈاق میں کوویٹ سے متاثرات تین افراد فوت ہو گئے محکوم سہت کے مطابق گزش تاروس دو سو سینٹالیس کوویٹ متاثرین سہتیابی کے بعد ڈسچارج کر دئیے گئے لہمیں دو سو اکتیس اور کرگل میں سولہ متاثرین سہتیابی کے بعد اسپتالوں سے ڈسچارج کر دئیے گئے کوویٹ کے قیسز میں اضافر کے پیشن ازر گورنڈرمنٹ میڈیکل کالج جمعوں اور اس سے جڑے دیگر اسپتالوں کے اوپیڈی شعبیجات کو تین میں تک بند کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ تاحکم ثانی اسپتالوں کے اوپیڈی سیکشن بند رہیں گے موسیقی 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 سرینگر کے انڈور سٹیڈیم کو کرنٹائن سنٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے کوویٹ کے بھرتے کیسز کے پیشن ازر حکام کی جانب سے ہنگامی بنیاد پر سرینگر کے انڈور سٹیڈیم میں سو بیٹس پر مشتمل سنٹر ترتیب دیا گیا ہے موسیقی 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 جمہ کشمیر میں کوویٹ کے 3832 نئے کیسز درچ کیے گئے ہیں کشمیر کشمیر دیویزن میں 2601 اور جمہ دیویزن میں 1231 نئے کوویٹ کے کیسز درچ وے زوران 47 کوویٹ متاثرین فوت ہو گئے تحال جمہ کشمیر میں کوویٹ سے متاثرہ 2330 افراد فوت ہو گئے خیال رہے جمہ کشمیر میں بھی روزانہ کی بنیادوں پر کوویٹ کیسز میں اضافہ راجوری کے تھانہ منڈی علاقے میں بھی جمہ سات وجے شام سے پیر کی صبح چھ وجے تک لوگ ڈان انتنات نافذ کی گئے اس دوران پولیس اور سیویل انتظام کی جانب سے لوگ ڈان انتنات کے مکمل نفاظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس موقع پر حکام کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ کوویٹ سے بچاؤ اور مقامات سے آنے جانے والے راہگیر اور گاڑیوں کا گزر ہوتا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کنٹیلی تاریں لگائی گئی ہیں اور کسی کو بھی آگے شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے جن لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہیں اسپطال کی طرف انہوں نے جانا ہے یا کوئی ان کی ضروری کوئی خدمات ہیں ان کے لیے ان کو وجوہ دریافت کرنے کے بعد ہی آگے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اس کے علاوہ بینہ وجہ گھومنے والوں کے خلاف سخت کاروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے اور سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی جانب سے لوگوں کو شعور بیدار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور بینہ وجہ سڑکوں پر نہ گھومیں اس کے علاوہ زلہ انتظامیہ کی جانب سے جو مقصود خدمات ہیں عوام کے لیے ان کو دستیاب کیا گیا ہے تاکہ عوام کو کسی قسم کی دکت اور پریشانی نہ ہو تو امید کرتے ہیں جس طرح سے یہاں کی زلہ انتظامیہ اور یہاں کی سیکیورٹی فورسز اور پولیس سے عوام کے ساتھ اپنا برپور تعاون کر رہی ہے تو عوام بھی ان کے ساتھ اپنا برپور تعاون دے گی تاکہ آنے والے وقت میں اس کرونا جیسی خطرناک وبا سے ہم سب کو نجات حاصل ہو دوڑا میں بھی لاکڈان کے دوران عام زندگی اکثر مفلوج ہے دوڑا میں رات کے اوقات پولیس کے قصوصی پیٹرولنگ یہاں کی جا رہی ہے اس واقعے پر امام جامعہ مسجد دوڑا قالص سہروردی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کوویٹ سے بچاؤ کے لیے گائیڈ لائنز پر عمل کریں موسیقی دیکھیں میں وقتاً فوقتاً آپ یہ سمجھیں میں پچھلے سال سے لگاتار لوگوں سے اپیل کرتا رہا ہوں اور بائن لارج لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں سے ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے بہت کم نقصان ہوا آج بھی یہی امید ہے جس طرح پہلے لوگوں نے اس پر عمل کیا تھا آج بھی کریں گے اور اس میں کوئی تقصیص نہیں بلا لہذا مذہب و ملت ہر ایک سے ہماری بڑی مہدبانہ اپیل بڑی ترماندانہ اپیل کہ اس وقت سہلنگاری سے کام نہیں لینا ہے اس وقت جو کچھ ماہرین کہتے ہیں جو کچھ وقت کی ضرورت ہے اس وابا سے نبڑنے کے لئے جو کچھ بھی سادن لیے جا سکتے ہیں وہ لینے چاہیے آج اس وقت زور دیا جا رہا ہے ویکسنیشن پہ ہر ایک کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس وقت ویکسنیشن ایویلیبل ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس میڈیکل کالیج میں جائیے اور ہاسپٹل میں جائیے اپنی ویکسنیشن کرائیے یہ بہت ہی ضروری ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ اس کا علاج نہیں ہے یہ موت کا علاج نہیں ہے یہ کووڈ کا علاج نہیں ہے قبلیتے ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی ڈائیبیٹیز ویشو کی سب سے خطرنات بیماری ہے جو بھارت میں اصنگ کی لوگوں کی زندگیاں نکل رہی ہے انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن کے انصار دنیا میں آج ہر چھ سکنڈ میں ایک ویکتی کی موت ڈائیبیٹیز سے سمبرد بیماری سے ہو رہی ہے ڈائیبیٹیز یعنی شگر دھیرے دھیرے شریر کو کھوکلا بنا دیتی ہے جنہیں بھی شگر ہیں میں انہیں یقین دلانا چاہتی ہوں کہ شگر کو پوری طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈائیبیٹیز کو سیکڑوں جڑی پوٹیوں میں سے کچھ خاص جڑی پوٹیاں چن کر بنایا جاتا ہے اس کے نیامیت پریوک سے ڈائیبیٹیز کو یقینن کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن ڈائیبیٹیز اصلی خطرہ نہیں ہے خطرہ ہے اس سے ہونے والی بیماریوں کا جیسے ہرٹ اٹیک کڈنی فیلیر اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے شگر لیول لگاتار زیادہ رہتا ہے کسی بھی دوائی سے شگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو دیر نہ کریں آج ہی توراں دیئے گن نمبر پر کال کریں اور ڈائیبیٹیز مبائے ڈائیبیٹیز کی سب سے سفلتا موشدیوں میں سے ایک ڈائیبیٹیز کی ایک گولی کی قیمت ہے ماتر پانچ روپے جی ہاں ماتر پانچ روپے یعنی اب سادھارن سے سادھارن دیکھتی بھی ڈائیبیٹیز کا علاج گھر بیٹھے ہی پا سکتا ہے یہی نہیں اگر آپ کو بھی جوڑوں میں درد رہتا ہے تو اسے نظر انداز کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جوڑوں کا درد کب گھٹیاں یعنی ارثرائٹس کا درد بن جائے کچھ کہاں نہیں جا سکتا اس لیے آپ کے جوڑوں کے درد کا سہی اور اسرکارک سمادھان آلویت کے مادیم سے ہی ہم آپ کے پاس لائے ہیں جو ہے ڈی مارک اورتھو بام ڈی مارک اورتھو ٹابلٹ اور ڈی مارک اورتھو آئل کے روپ میں اور آپ زندگے کی تیز رفتار کے ساتھ دونڈنے لگے تو اب سوچنا کیا ابھی کال کریں اور گھر بیٹھے مانگوائیے درد پر شکتی شالی وار کرنے والے اس کومبو پیک کو اور وہ بھی سب سے سستے دام اوپر کہ اس تری شکتی کومبو پیک کی قیمت لاغت مولیوں کے انوسار بارہ سو تیتیس روپے ہے لیکن اس تری شکتی کومبو پیک کو ابھی مانگوانے پر یہ آپ کو دیا جائے گا مادرے نو سو نینیانوے روپے میں ڈیلیوری چارج الق سے تو ابھی کال کر کے مانگوائیں ڈی مارک اور تھو بام کا نیو کومبو پیک اور اپنے درد کو کریں بائی بائی آپ کسی کے دل کا درد تو کم نہیں کر سکتے ہیں لیکن گھٹنوں کا درد تو کم کر سکتے ہیں ہر درد کو کریں ناکام ڈی مارک اور تھو بام رامبان بانی حال کے درمیان سٹرینگر جمع قوم شہرہ پر ناچھلانا کے قریب سبزیوں سے لدی ایک ٹرک نالے میں ہی جا گئی جس کے نتیجے میں دو افراد لاپتہ بتائے گئے اندازے کے مطابق یہاں گزشتہ شب کے آخری حصے میں یا آج صبح پیش آیا گاڑی کے فرقشے اڑ گئے تاہام فوری طور پر گاڑی میں سوار لوگوں کی تلاش شروع کر دی گئی یہ ٹرک سبزی سے لدی تھی اور امرسر سے سٹرینگر جا رہی تھی ذراعہ کے مطابق کل رات اور آج صبح سے پولیس فوج اور انجی او بانی حال رضاکاروں کی طرف سے جاری بچاؤ کاروائیوں کا آ ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ایس ایس پی رامبان ڈی پی نتیا نے علاقے کا دورہ کر کے بچاؤ کاروائیوں کا جائزہ لیا род pandانون ٹرک سوی شکر ٹرک سوی شکر موسیقی ڈی سی پونچ نے آج محکومت سہت کے عالا حدوداروں کے ایک جلاس کی سربراہی انجام دی اس جلاس میں کووٹ سے بنی ہوئی صورتحال پر تبادل خیال کیا گیا آج ہم نے اس کا ہیلتھ دپارمنٹ کا پوری ڈسٹک کا ریویو رکھا تھا جس میں موسیقی ای مس جہا تھا تھا سارے بی ایمو ستے انہیچ correction کی ٹیم تھی اور آپ کا جو vaccination کی ٹیم ہے وہ جہاں تھیں تو پورے دپارمنٹ کا ہارے چیز کو لے کے پورا کمپلیٹین ریو کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت جگہ پہ جو ہے سٹاف کو لے کے انفرہ سٹکچر کو لے کے جاپ میڈیسن کو لے کے اور جو کنجیومر کو لے کے جو ہماری پوزیشن ہے وہ دسٹر میں ٹھیک ہے لیکن جہاں جہاں ہمیں گیر بھی ملے ہیں بہاں بہاں ہم نے انسٹرکشنز دیئے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بیکسینیشن کو کیسے امپروو کرنا ہے کووڈ کے ٹیسٹنگ کو کیسے امپروو کرنا ہے گولڈن کارڈ کو کیسے امپروو کرنا ہے اس کے لیے 229 ہر پنچائت میں ایک ٹیم بنائی ہو اور یہ ٹوٹل 229 ٹیمز بن گئی ہیں تو جے ٹیمز نے جو ہے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے ایک دو دن میں ان کا موبلیزیشن شروع ہو جائے گا اور ان تینوں فیلز پہ ہم جو اچھی پروگرس کریں گے اور جیتنے بھی لوگ رہ گئے ہیں ان کو جلدی سے جلدی ویکسینیشن کرنے کی کوشش کریں گے اچھی پروگرس کریں گے اور جو اربن حسد توٹل کا بڑاپ ایک leak جو ہے ہمارے مندین میندر اینسوس ہو لکوٹ توٹل کا بڑا پی ایسی جو اول ہیں وہ ستارہ حسد جو توٹل کا مڑا پی ایسی جو اور جو اربن حسد توٹل کا بڑاپ ایک leak آج ملک بھر میں عالمی یوم مزدورہ منایا گیا اس موقع پر ال جی جمو کشمیر منو سنہا نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے مزدوروں فرنٹ لائن ورکرز کی ہر ممکن مدد کرنے پر زور دیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بالقصوص کوویٹ سے بنی ہوئی صورتحال کے درمیان ہیلتھ ورکرز کی قدمت کو سراہا ال جی نے یوم مزدورہ کے موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے مزدوروں ملازمین فرنٹ لائن ورکرز کے خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں سلامی پیش کرتے ہیں جمو کشمیر آٹی آئی مومنٹ کے صدر ڈاکٹر راجہ مزفر بٹ نے یوم مزدورہ کے موقع پر ال جی انتظامیاں سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام ہیلتھ ورکرز جو عارضی بنیادوں پر کئی برسوں سے اپنی قدمات انجام دے رہے ہیں انہیں لیبر قوانین کے تحت بازابطہ طور پر تنقائیں ادا کریں آج جو یہاں پر پروٹس ہو رہا ہے کنسولیٹیڈ ہیلتھ ورکرز اور جمع کشمیر آٹی ایمومنٹ کے طرف سے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سرکار نے قانون بنایا ہے منوم بیجز ایکٹ منوم بیجز ایکٹ کا مطلب ہے کہ کم سے کم جو ہے انسکر لیور ہے اس کو کم سے کم دوزو پچیس روپے دن کا ویجز ملنا چاہیے ان کو چھے آزار سات سو روپے کم سے کم ان کو سیلری ملنی چاہیے ویجز ڈرائی ویجز ایکٹ کو اس کی ویلیشن جو کر رہے ہیں سرکار خود کر رہے ہیں ہلے دپارٹمنٹ کر رہے ہیں ان لوگ کو بولا جاتا ہے ٹی وی میں میڈیا میں کووڑڈ واریئرز کووڑڈ واریئر ہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کی جو سیلری ہے ویجز ہے ان کو دیا جاتا ہے مہینے کا پانچ سو روپے ڈرین پیڈ آنلی ہندرڈ روپیز 500 روپیز 800 روپیز جو اس میں ہیس لیتے ہیں سیلری وہ ہے تین آزا روپے ڈرائی ورز سرکار خود جو ہے ملنی ویجز ایکٹ بناتی ہے قانون پاس کرتی ہے اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر سرکار خود ہی اس ملنی ویجز ایکٹ کو خود ہی اس کی جو درجہ اڑاتی تو ان کی ڈیمانڈ یہی ہے لوگوں کی بچارے گریب لوگ ہیں سویپر لوگ ہیں یہ زیادہ تریس میں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 800 روپے میں کہاں ان کا چولہ چلے گا گھر میں کیا کریں گے 800 روپے یا 500 روپے لے کے اور ان کی زندگیاں برباد ہو چکی ہے پچھلے پندرہ سال بیس سال پچیس سال سے اٹھائی سال سے بھی اس میں لوگ کام کر رہے ہیں اٹھائی سال سے ان کا خون چوسا گیا اٹھائی سالوں میں سرکار میں اور آج تک سرکار نے ان کو پرمٹ نہیں کیا پرمٹ کی بات چھوڑیے ڈیر نوٹ بیڈ ویڈیز ایس پر مینویڈ ویڈیز ایکٹ 6700 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بچارے لوگ تو اس پروگرام کے ذریعہ آج ہم نے پروگرام یہاں پہ کیا اس پروگرام کے ذریعہ سے ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو کیا بود ڈیمانڈ سے خاص کر مینویڈ ایکٹ کے حوالے سے اس کو پورا کیا جائے اور ان کی جو کیا بودی ویڈیز ہے اس کو مینویڈ ویڈیز ایک کے تحت بہت بہت چکے ہیں سب سے پہلے صاحب صریق گروہ تیغ بہادر جی کے چار سو سالہ پرکاش پروپ کی سب جو ہندوستان میں بغیر مذہب ملت ہندو سکھ مسلمان بائچارہوں کو مبارکوا دیتا ہوں یہ جو شتابدی ہے یہ چار سو سالہ شتابدی بنائی جا رہی ہے یہ اس کی تیاری جو ہے ایک سال سے کی جا رہی تھی اور پچھلے سال جو گروہ نانک دیم جی مہاراج کی ساڑھے پنچ سو سالہ شتابدی بنائی جا رہی تھی اس سے پہلے ساڑھے تین سو سالہ شتابدی جو گروہ گوبن سنگھ جی کی بنائی گئی تھی وہ تو بہت اچھے طریقے دوم دام سے بنائی گئی مگر یہ دو شتابدی ہیں ان میں کرونا وارث اس نے بہت بڑا ٹاہ کیا اور اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے جو جتنے بھی گودوارا صاحب منیمنٹ کمیٹیز ہیں اور جو ہم نے شریمان مانسا جی کے گودوارا صاحب میں صبح آٹھ وجہ ہی بھوگ ڈال دیا تھا وہ سوشل ڈسٹنس کا خیار رکھتے ہوئے اور جو اس وقت جو گائیڈ لائن ہے گورنمنٹ آف انڈیا اس کو فعل کرتے ہوئے مگر گروہ تیک بہادر جی جن کو ہند کی چادر کہا جاتا ہے جن کو تلک جنجو راکھا پرپا کا جو مانا جاتا ہے انہوں نے جو دلی چاندری چوک میں اپنی شادت دی تھی کہ شادت جو ہے وہ تو ہم بناتے ہیں مگر ان کا چار سو سالہ پرکاش پورا ہے آج ان کا جنم دن ہے چار سو سالہ وہ بڑی درم دام کے ساتھ پوری دنیا کے اندر بنایا جا رہا ہے مگر شوشل ڈسٹنس کا خیار رکھتے ہوئے گورنمنٹ ادھر پاپون کی تین علاقوں کو حکام نے کنٹینمنٹ زونز میں شامل کر لیا کوویڈ کیسز میں اضافے کے بشنظر تین علاقے مقصود زونز میں شامل کیے گئے دیکھیں آج ہم نے یہاں پاپور ٹاؤن میں ہم نے پانچ با مایکرو کنٹینمنٹ زونز بنایا اور ٹوٹل ہمارے پاپور تحصیل میں ہم نے ابھی تک آٹھ مایکرو کنٹینمنٹ زونز بنایا ہے لاسٹ لاسٹ یئر کی طرح جس طرح ہم روڈس وغیرے سیل کرتے تھے کسی کو گیٹ سے باہر نہیں آنے دیتے تھے اس سال اس کے مقابلے میں کومنٹی سپرٹ زیادہ ہے ہم لوگوں کی مومنٹ کو وہاں ڈنڈا لے کے کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم ہمارا پروسیجر یہ ہے کہ ہم بورڈ ایریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے لئے ایک مسیج رہتی ہے کہ مہربانی کر کے اس علاقے میں آمد رفت کم کریں آنا جانب بند کریں تاکہ کیونکہ یہاں پہ پوزیٹو کیسز زیادہ ہیں اس دوران ملیسپل کمیٹی کنزر کی جانب سے کنزر کے مختلف مقامات میں سینٹائزیشن کے کام انجام دیئے گئے ہم پر فیمکیشن شروع کی ہے اس لئے ہم نے کی تاکہ جو چین جو فیل چکی ہے اس کی بریک ہو جائے مگر بریک تاب ہی ہو جائے گی جب لوگ ایسو پیز پھالو کریں گے میں لوگ ان سے گزائرش کرنا چاہتا ہوں ان سے گزائرش کرتا ہوں کہ ان کو ایسو پیز کا خاص خیال رکھنا چاہے ان کو ہینڈ سینٹائزر استعمال کرنا چاہے ماسک کا استعمال کرنا چاہے اور سوشل ڈسٹنس کا خاص خیال رکھنا چاہے پی ایش سی ہاسپٹل کنزر جے کے بینک ایلانگ وید آہ ایٹی ایم از اینڈ گرامین بینک کنزر اور آمنے پولیس ٹیشن آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر سرینکر کے مزید ساتھ علاقے کنٹینمنٹ زون میں شامل جمو کشمیر میں لاکڈان کے دوران سخت امتناعت شپیہ میں امتناعت کے خلاف برزی پر پندرہ گرفتار آٹھ گانیاں زب سرینکر میں اٹھارہ سے چوالیس برس کے عمروالوں کو ٹکا اندازی کا آغاز جلے مجسٹریٹ سرینکر نے کہا آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ویکسن لینے پر دیا زور جمو کشمیر میں کوویٹ کیسس میں روزانہ کا اضافہ جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران پچیس متاثرین ہوئے فوت پچیس سالہ نوجوان بھی شامل لداخ میں کوویٹ کے ایک سو تین نئے کیسس درج جی ایچ ایم سی جمو کے او پی ڈی کو تین میں تک کر دیا گیا بند بھارت میں کوویٹ متاثرہ ریاستوں میں بھرا حال چار لاکھ سے زیادہ کے سزدرج تین ہزار پانچ سو تیس اموار لیبر ڈے پر ال جی منوس سنہا نے مزدوروں کے تاؤن پر دیا زور فرنٹ لائن ورکرز سے حکومت انصاف کرے آر ٹی آئی مومنٹ کا مطالبہ بانی حال میں رامسو علاقے میں ٹرک نالے میں گر پڑا دو افراد لا پتا اور پنچ میں سکھوں نے منایا آکاش پورت جوشوک روش کے ساتھ گردواروں میں کوویٹ گائیڈ لائنز کے ساتھ لوگوں نے دی حاضر فوٹیوی کشمیر کے پیش کردہ تھے ڈی مارک آر تھو اور ڈائپا پلس اسی کے ساتھ فوٹیوی کشمیر اختدام کو پہنچتی ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی